جمیل سمرو صاحب پہلے تو یہ جو بھی بلاول صاحب نے ٹوئٹ کی ہے سر بہت سخت لہجہ اختیار کر لیا ہے بہت سخت لہجہ اور جو آپ کے کرٹیکس ہیں گورنمنٹ کی سائٹ سے جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف پیسہ بچانے کے لیے ملکی مفات کو دعو پر لگایا جا رہا ہے اور اب انہوں نے اب اور بھی سخت بات کی ہے انہوں نے کہا کون سا نیرٹیب یہ پوری ایک ڈیٹیل ہے جو ہم سکرین پر چلا بھی رہے ہیں وجہ کیا ہے سر یہ غصہ اور بڑھتا جا رہا ہے کیا یہی وجہ ہے کہ کیسیس سٹرانگ ہو گئے کیسیس چلنا شروع ہو گئے آگے تو یہ سٹانس لے لیا گیا یا پھر آپ لوگ بہت پہلے سے یہ فیل کر رہے تھے لیکن کہا اب ہے آدھر غصہ بلکل نہیں ہے جو سمجھ رہے ہیں کہ چیرمن صاحب غصے میں یہ ساری چیزیں کیسے کہہ رہی ہیں کہہ رہے ہیں وہ وہ بلکل غلط ہے بات یہ ہے کہ ایک نیرٹیو کی بات ہوتی ہے تو چیرمن صاحب نے اسے کہا ہے کہ یہ نیرٹیو ہے کیا کس کا نیرٹیو ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیرٹیو جو ہے کرپشن کا اور یہ وہ وہ حکومت کا نیرٹیو ہے جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے اور خان صاحب یا پی ٹی آئی کی حکومت جو اب حکومت ہے جب وہ ایک پارٹی تھی اپوزیشن کی پارٹی تھی تو وہ صرف ایک بنیاد نکتہ تھا ان کا کرپشن کے خلاف تو کرپشن جو ہے وہ ایک ایشو ہے ہم اسے ایک ایشو سمجھتے ہیں مگر ہمارا نیرٹیو جو ہے وہ ہے عوامی مشکلات عوامی ایشوز مہنگائی غربت تعلیم کا اپنی جگہ پر اس کا احترام ہے لیکن یہ بتائی گا یہ جو ٹوئٹ انہوں نے کی ہے یہ حکومتیں وقت کے لیے کی ہے ان کی نیرٹیو کی بات کر رہے ہیں بلکل بلکل ان کی نیرٹیو بھی بات ہے اور کس کے لیے بات ہے آگے پیچھے تو کوئی اشارہ نہیں اور کس کا نیرٹیو ہے کس کا نیرٹیو ہے یہ یہ نیرٹیو آپ یہ دیکھیں عادل کہ جب بھی قومی اسیمبلی میں ایشوز کی بات ہوئی ہے تو پی ٹی آئی نے ہمیشہ اس کو کرپشن کے حوالے سے دیکھائی ہم کوئی کہتا ہے کہ بہنگئی کیوں بڑی ہے یہ کہتے ہیں کہ جی کرپشن ہے وہ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو جو ہے سہولیات کیوں محسر نہیں ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جی کرپشن ہے تو ان کا نیرٹیو جو ہے یہ سوالات کے جوابات نہیں دیتے جو اپوزیشن سوالات اٹھاتی ہے حکومت وقت کا یہ فرض ہوتا ہے کہ اس کے جواب آتے ہیں مگر یہ ان کے جوابات ان کے پاس ہے نہیں آپ یہ سو فیصد اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے یہ ٹوئٹ کی ہے اور جو انہوں نے نیرٹیو اور آئیڈیالوجی کی بات کی ہے وہ حکومت وقت کے بارے میں یہ بات کیا بالکل حکومت وقت کے بارے میں آتا ہے اگر ہماری پارٹی کی آئیڈیالوجی لیکن اس میں برائی کیا ہے اگر کرپشن کے خاتمے کے لیے کوئی حکومت کوشش کرے اور ادارے بھی اس میں جو ہے وہ ساتھ دیں کیونکہ ہم بدقسمتی سے ادارے مخلص نہیں رہے اس میں کوئی برائی ہے کیونکہ ملیشیا کے حضر عظم نے کہا کہ ہمیں کرپشن ہی غریب کر دیتی ہے ہم غریب نہیں ہوتے ملیشیا بھی ایک غریب ملک تھا آدل بات یہ ہے کہ ہم نے کب کہا ہے مگر کرپشن کے خلاف جو ہے وہ کونسے ادارے جو کرپشن کے خلاف جو ہے وہ ہیں خود خان صاحب نیب کو جو ہے اس کے خلاف بات کرتے ہیں خود خان صاحب جو ہے کہ میری بیروکریسی کام نہیں کر رہی ہے سپریم کورٹ نے نیب کے خلاف جو ہے وہ بہت بہت سخت الفاظ کہہ ہوئے ہیں نیب کونسا نیب کا ادارہ جو ہے ایسا ادارہ ہے جس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے ہم چیئرمن صاحب نے بارہا یہ کہا ہے کہ یہ نیب جو ہے وہ پولٹیکل انجنیرنگ کے لیے استعمال کی گئی ہے یہ پولٹیکل انجنیرنگ کے لیے یہ نیب کا ادارہ بنا آئے یہ پہلے سب سے پہلے یہ پیپلس پارٹی اخلاف دوہزار دو کے الیکشن میں یہ بنا جب جو ہے پیرا سائٹ گروپ بنا پیپلس پارٹی سے بائیس ایم این ایس کو توڑ کے ایک ایک میمبر کے ایک ایم این ایس کی جو ہے اس پہ جو ہے جمالی صاحب کی حکمت بنی تھی اس کے بعد یہی جو ہے کیوں لیگ وہ نون لیگ سے جو ہے وہ باہر آئی اور وہ اس کی بنیاد پڑی تو یہ تو پارٹیوں کو توڑنے کے لیے ادارہ آیا ہے اور اب دیئے یہ ہم کہتے ہیں اکاؤنٹی بیلٹی ہو مگر اکاؤنٹی بیلٹی کے لیے اکاؤنٹی بیلٹی کے لیے جو ہے کوئی ادارہ تو ہو ان پیپلس پر ادارہ نہیں ہے یہ حکومت کا ٹول ہے یہ حکومت کا ٹول رہا ہے اب اس پہ بڑی اعتماد نہیں ہے اعتماد نہیں ہے اس پہ ادارہ